اسلام علیکم ورز ویلکم بیک آج کا ویڈیو ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے جس میں قویسٹن یہ کیا گیا ہے کہ اسمبلی کے جو ڈیفالٹ کورڈ ہیں ان کو ہم چینج کیسے کر سکتے ہیں یا موڈیفائی کیسے کر سکتے ہیں یا اوورائیڈ کیسے کر سکتے ہیں جو ڈیفالٹ اسمبلیز ہوتی ہیں تو اس لئے میں نے اس ویڈیو پر جو ٹاپک ڈیسائیڈ کیا ہے وہ یہی ہے اور تو چینج موڈیفائی آورائیڈ دیفالٹ اسمبلی کورڈ ان سیول 3D یہاں سکرین پہ یہ جو کورڈ نظر آ رہے ہیں اس طرح کا کورڈ آپ کیسے کر سکتے ہیں دیفالٹ اسمبلی میں تو اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو آن ٹائم مل سکیں یہاں سکرین پہ آپ کو ایک سیکشن نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ یہ اس کی اسمبلی ہے یہاں پہ اب بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ پوائنٹ کورڈ جو ہے یہ ٹھیک نظر آ رہے ہیں اس پہ جبکہ اگر ہم یہاں پہ یہ جو گریڈ سلوپ اور ریشو سلوو ہے اس کے لیبل اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ یہ صرف گریڈ سلوپ میں ہی آ رہے ہیں تو یہاں پہ اب بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ جو ہے شولڈر اکسٹینڈڈ آل جو ہے یہ سمبلی لگائی گیا یہاں پہ اور یہاں پہ یہ جو لنک ہے اس کا یہ جو لنک ہے ٹاپ اور پیو کا ہے اس میں یہاں پہ لنک دیا ہوا ہے بائی ڈفالٹ اور یہاں پہ بھی اگر دیکھیں تو یہ جو سلوپ میں ہے یہاں پہ پیو کا جو ہے کوڑ دیا ہوا ہے اور اب بھی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ پیو 1 ہے اور یہاں پہ اب بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ pave 2 ہے اور یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ base ہے تو یہی problem ہے اس میں کہ اس میں یہ جو slope کا label required ہے وہ یہاں پہ نہیں آرہا کیونکہ اس کے core جو ہیں وہ default ہے اور ان کو ہم change نہیں کر سکتے یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں daylight میں بھی جو ہے core جو ہے grade slope کا یہاں پہ آرہا ہے تو اس کو ہم ابھی change کریں گے اسی assembly میں رہتے ہوئے تو ویڈیو کوئند تک ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اس سے کہ اس کو ہمیں کیسے override کر سکتے ہیں change کیسے کر سکتے ہیں اپنے حساب سے default assembly کوئی تو یہاں پہ ابھی آپ یہ جو آپ کا assembly palette ہے یہاں پہ آپ نے آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے generate میں چلے جانا ہے جنرک میں جیسے آپ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو کچھ link ملیں گے یہاں پہ آپ نے یہ جو link width and slope ہے اس کو آپ نے لے لینا ہے یہاں پہ اور آپ نے اس کو یہاں پہ place کر لینا ہے یہاں پہ میں نے اس کو place کیا جو default اس کی setting تھی اسی کے حساب سے یہ place ہو گیا ابھی ہم اپنے حساب سے اس کو modify کریں گے تو یہاں پہ میں assembly property میں چلا جاتا ہوں میں just square سے write کا نام دے دیتا ہوں یہاں پہ default ہماری lane جو ہے وہ 3.65 ہے اور اس کو ہمیں جو super elevation ہے وہ criteria ہمیں ضرور دینا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ یہ جو write outside لینا ہے یہ criteria میں نے اس کو assign کر دیا ہے اور یہاں پہ میں نے اس کی normal جو chrome slope ہے وہ minus 2% ہے یہاں پہ جو چیز ہم نے change کرنی ہے وہ point code ہے اور link code ہے تو point میں ہمارے پاس یہ جو ہے یہ lane ہے جو آپ لکھ لیں ETW لکھ لیں کچھ بھی لکھ لیں ٹھیک ہے میں just score ID یہاں پہ لکھ رہا ہوں اور link code بھی میں score ID لکھ رہا ہوں اس کو میں نے یہاں پہ assign کر دیا apply کر دیا یہاں پہ ابھی اگر آپ دیکھیں تو یہ lane slope کے ساتھ یہ match کر گیا ہے اور یہاں سے میں اس کو copy کرتا ہوں اور یہاں پہ ہی میں اس کو دوبارہ لگا دیتا ہوں یہاں پہ ابھی جو ہمارے shoulder کی width ہے وہ ہم نے assign کرنی ہے جو اور اس کی normal slope ہے وہ ہم نے assign کرنی ہے same ہی code میں نے رکھا ہے یہاں پہ اس کو same ہی code ہے اور ابھی اگر آپ اس کا point code اگر آپ یہ والا label لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کو shoulder لکھ دیں اور یہاں پہ یہ جو ہے اس کا super elevation کا جو criteria ہے اور یہ اس کی width 2 ہے یہاں پہ پہلے ہم نے lane اس کو assign کیا تھا super elevation کا criteria یہاں پہ ابھی ہم نے اس کو rights outside shoulder کا criteria apply کر دیا اور okay کر دیا ہے اوکے یہاں پہ ابھی اگر آپ دیکھیں تو ہم نے slope اس کی change نہیں کی تھی صرف ہم نے دو criteria change کیے تھے یہاں پہ میں اس کو پھر ایڈر کر دیتا ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ یہ جو slope normal ہے اس کی ٹھیک ہے وہ minus 4 ہے اوکے یہاں پہ میں نے جیسے اس کو assign کیا تو یہ اس کے ساتھ match ہوگی ابھی رہ گی بات اس link کی اگر آپ کو یہاں پہ link required ہے تو آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں اور اگر required نہیں ہے تو آپ اس کو رہنے دو میں لگا کے دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہاں پہ آپ اس کو کیسے لیں گے تو یہاں سے ہی میں اس کو copy کرتا ہوں just ہمیں label کے لئے required ہوتا ہے اگر آپ کو یہ required ہو تو آپ رکھ لیں اگر نہیں required تو آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کی کوئی بھی ایک ہے یہاں پہ میں نے اس کا نام change کر دی ہے اوکے اور link کو میں نے یہاں پہ slope کا نام دے دیا ہے اوکے اور اس کا point core جو ہے ہمیں نہیں چاہیے میں یہاں سے اس کو ہٹا دیتا ہوں اور اس کی جو جو slope ہے اس کو آپ اپنے حساب سے کوئی بھی رکھ دیں میں اس کو minus 50 کر دیتا ہوں میں نے اس لئے کیا ہے کیونکہ یہ 2-1 کی slope ہے تو یہاں پہ یہ جو اس کی length ہے وہ length آپ اپنے حساب سے کچھ بھی دکھ لیں کیونکہ ہم نے یہ کہیں بھی show نہیں کرنا ہے ہم اس کو hide کر دیں گے بعد میں تو یہاں پہ ابھی ایک side کے جو code ہیں وہ ہمارے بن گئے ہیں اسی طرح میں ان کو یہاں سے copy کرتا ہوں یہاں پہ یا پہلے ہم ان کو کر لیتے ہیں یہ والے جو دو code ہیں link ہے ان کو میں نے mirror کیا یہاں سے میں نے ان کو copy کیا اور یہاں پہ میں ان کو mirror کر دیتا ہوں اوکے ٹھیک ہو گیا ابھی یہ جو link ہے اس کو آپ یہاں پہ اپنا نام change کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس کا نام change اوکے میں اس کو left side کا نام دے رہا ہوں یہاں پہ اوکے اور یہاں پہ super elevation کا جو criteria ہے وہ آپ نے ضرور sign کرنا ہے اس کو اوکے یہاں پہ ہو گیا اور یہ جو second والا ہے اس کو بھی میں یہاں سے assembly property سے یہاں پہ میں اس کو left کا نام دے دیتا ہوں اور یہاں پہ جو ہے اوکے اور یہاں یہ minus 4 تھا یہ super elevation کا criteria جو ہے یہاں پہ ابھی آپ نے left side shoulder جس کو assign کر دینا ہے یہاں پہ یہ ہو گیا ہے اور یہاں پہ ابھی یہ ایک link لگایا تھا ہم نے اس کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں copy گیا میں نے اوکے میرر اس کے لئے آپ کو کوئی بھی super elevation کا criteria اگر نہیں چاہیے اگر اس میں assign ہے already تو آپ نے یہاں سے اس کو ختم کر دینا ہے یہاں پہ جیسے یہ criteria ہے تو آپ نے اس کو no کر دینا ہے یہاں پہ اوکے کر دینا ہے اور اسی طرح آپ نے یہ والا جو ہے اس کو بھی یہاں سے آپ نے اس کا super elevation کا criteria جو ہے اس کو آپ نے یہاں سے off کر دینا ہے اوکے یہاں پہ یہ link ہمارے لگ گیا ہیں ابھی next step ہے یہ link ہم نے کہیں بھی show نہیں کرنے یہاں assembly میں بھی نہیں کرنے ہیں اور section میں بھی ہمیں نہیں چاہیے ہمیں صرف ان کے label چاہیے ہیں ٹھیک ہے تو ان link کے label جو ہے وہ ہمیں یہاں سے ہم assembly property میں چلے جاتے ہیں یہاں سے code ہے اور یہاں پہ یہ جو all code ہے اس کو میں یہاں سے copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو rename کر دیتا ہوں code ہم نے جو ہے ابھی نئے بنائے ہیں link تو اس لئے ہمیں یہ import کرنے پڑیں گے یہاں سے میں نے import پہ click کیا اور یہاں سے میں نے ان کو drag کر کے یہاں اس میں import کر لیا link ہم نے بنائے ہیں یہاں پہ تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں ایک ہم نے left کا بنایا ہے اور ایک ہم نے right کا بنایا تھا ٹھیک ہے یہ ہے right control press کرنا ہے آپ نے اور یہاں پہ یہ جو basic لکھا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ style جو ہے یہاں سے آپ نے اس کو no display پہ کر دینا ہے اوکے apply کر دیئے اور یہاں سے اس کا label style ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے لینا ہے اور یہاں پہ جو ہے یہ صرف ہم جو ابھی shoulder اور lane کے code ہیں ان کو change کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے یہ جیسے flat grade ہے تو flat grade میں ہمارے پاس جو ہے grade slope آئے گی تو یہاں پہ میں اس کو grade کا نام دے دیتا ہوں اوکے layout میں چلے جاتے ہیں اوکے یہاں پہ میں اس کو 1.5 کر دیتا ہوں اور یہاں پہ یہ جو ہے اس کا آپ اپنے ساپ سے color وغیرہ اور font وغیرہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ اس کو font assign کر دیا یہاں پہ میں نے اس کو text height assign کر دیا ہے اور یہاں پہ یہ جو arrow direction ہے یہاں پہ یہ جو grade check ہے آپ اس کو specified value پہ ٹکھ دیں کہیں بھی اور یہاں پہ آپ اس کو true پہ رکھیں اور fix length میں اس کی 40 ہی رکھی ہے یہاں پہ ٹھیک ہو گیا میں جسٹ اس کو apply کرتا ہوں ok کرتا ہوں ok کرتا ہوں apply کرتا ہوں ok apply ok یہاں پہ ابھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ جو grade کے ہمارے label تھے وہ لگ چکے ہیں اگر آپ اس arrow کا color change کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو edit کر لیتے ہیں code ok اس کو یہاں پہ آپ link میں چلے جائیں اور یہاں پہ یہ جو دو ہمارے پاس link تھے ان میں ہم نے یہ grade یہ assign کیا ہے percent grade arrow اور یہاں پہ یہ جو arrow ہے اس کا color بھی میں یہاں پہ یہی blue کر دیتا ہوں ok apply یہاں پہ یہ color بھی change ہو گیا ہے اب ہی جو ہم نے slope کے لیے بنائے ہیں ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ratio slope کیسے آئے گی تو یہاں پہ ایڈٹ میں چلے جائیں یہ link ہے ہمارے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اس کو slope کا نام دیا تھا یہ link ہم نے یہاں پہ no display پہ رکھنا ہے ہمیں صرف اس کا label چاہیئے تو label کے لیے copy کرتا ہوں اور میں اس کو slope کا نام دے دیتا ہوں ok اور یہاں پہ یہ جو ہے آپ نے اس کو select کرنا ہے یہاں percent کی بجائے آپ نے run rise slope اس کو آپ نے لے لینا ہے اور یہاں پہ آپ اس کا decimal بڑھانا چاہیں تو آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں just میں نے اس کو ok کیا ہے ok کیا ہے apply کیا ہے ok کیا ہے apply کیا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ slope ہماری یہاں پہ آگئی ہے اب بھی رہ گئی ہماری daylight تو daylight میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی ratio slope ابھی show ہو رہی ہے تو ratio slope کے لیے اب جو ہم نے ابھی یہ label بنایا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو بھی لے لیتے ہیں یہاں پہ code edit اور لنک میں ہمارے پاس یہ daylight ہے اور daylight میں یہ جو لکھا ہوا ہے اس میں ہم نے slope کو assign کر دینا ہے apply کر دینا ہے ok کر دینا ہے apply کر دینا ok کر دینا ہے ابھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ slope بھی یہاں پہ یہ لگ گئی ہے two is to one اور یہاں پہ one is to one ہے یہاں پہ اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی یہ slope یہاں پہ لگ گئی ہے تو ابھی اگر ہم اپنے section view میں دیکھیں section view میں ابھی تک یہ apply نہیں ہوا ہے تو یہ section view میں کیسے apply ہوگا ابھی ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اپنے کوریڈور کو ری بیلڈ کرنا ہے تو یہاں پہ کوریڈور میں آپ آ جائیں کوریڈور اور کوریڈور کو میں یہاں پہ ری بیلڈ کر دیتا ہوں کوریڈور ہمارا ری بیلڈ ہو گیا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک یہ اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہے تو یہ اپ ڈیٹ کیسے ہوگا آپ نے کسی بھی سیکشن ویو کو کلک کرنا ہے ویو پر اپٹی میں چلے جانا ہے اور یہاں پہ یہ جو کوریڈور ہے یہاں پہ سٹائل ابھی تک بیسک ہے تو آپ نے یہاں پہ جو بھی اپنا کریٹ کیا ہوگا آپ نے اس کو اپلائی اور اوکے کرنا ہے یہاں پہ ابھی اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے سیکشن میں یہاں پہ یہ اپ ڈیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے ابھی اگر آپ کو یہ لیبل آپ کا یہ ڈبل ہو رہا ہے یہ والا اگر آپ کو یہ والا نہیں چاہیے تو آپ اس کو آف کر سکتے ہیں تو یہ آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے assembly میں آنا ہے اوکے assembly کو select کرنا ہے assembly property میں چلا جانا ہے code میں آنا ہے اور یہاں پہ یہ جو link ہے link میں آپ نے یہاں پہ یہ جو slope کا code ہے اس کو آپ نے یہ label assign کیا ہے آپ اس کو یہاں پہ نن کر دیں ok کر دیں apply کر دیں یہاں سے یہ assembly سے چلا گیا ہے اور یہاں section میں بھی یہ اوکے یہاں section میں بھی یہ چلا گیا ہے تو آپ کی daylight کی slope آگئی یہاں پہ اور آپ کے یہ جو film material کی تھی slope وہ یہاں سے چلی گئی ہے تو اگر ابھی آپ اس میں section کے جو point کے label ہیں وہ بھی لگانا چاہتے ہیں یہ والے label جو ہیں تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں یہاں assembly پہ آپ نے click کرنا ہے ok code اسی code جو style ہم نے بنایا ہے اسی کو آپ نے edit کرنا ہے یہاں point میں آ جانا ہے point میں ہمارے پاس جو point ہے ہم نے وہاں پہ اس کو select کر کے اور assign کر دینا ہے اور اپنا code جو ہے وہ create کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم crown کا کر لیتے ہیں ایک point کا جو label ہے ہم create کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو جو ہے assign کر دیں گے تو اسی کو میں copy کرتا ہوں یہاں پہ اور اس کو میں یہاں پہ ایسے نام دے دیتا ہوں یہاں پہ ابھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں display پہ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ اس میں یہاں پہ یہ جو point code ہے point code مجھے نہیں چاہیے line چاہیے اور offset elevation تو سب سے پہلے میں line کا جو color ہے اس کو میں change کر لیتا ہوں یہاں پہ line کا color ہمارے پاس change ہو گیا ہے ابھی ہم نے یہ جو offset elevation کا label ہے اس کو ہم نے create کرنا ہے تو میں یہاں پہ line کے end میں یہاں پہ اس کو select کر لیتا ہوں اور line کی جو height ہے وہ یہاں پہ میں کم کر دیتا ہوں اوکے یہاں پہ ہم کوئی بھی ایسے ہی line کی height ہم یہاں پہ assign کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گئے یہاں پہ offset elevation میں آپ نے آ جانا ہے اور یہاں پہ یہ جو ہے اس کو اگر آپ نے center میں لینا ہے تو پہلے ہم اس کو جو ہے وہ create کر لیں گے تاکہ ہم جو ہے یہ offset ہے اوکے اس کو میں یہاں پہ وہ slashes کر دیتا ہوں اور یہ جو elevation ہے اس کو میں just el کر دیتا ہوں یہاں پہ تو یہاں پہ یہ جو offset کا text ہے اس کا color میں separate دیتا ہوں اوکے جیسے یہاں پہ میں نے اس کو red کر دیا اور bold italic میں نے select کر دیا کوئی بھی آپ font جو آپ کو اچھا لگے آپ یہاں پہ select کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کے یہ جو color ہے وہ change کر دی ہیں اور یہاں پہ یہ جو ہے اس کو میں نے یہاں پہ blue کر دیا اس کا بھی میں نے font change کر لیا اور اس کو میں نے bold اور italic کر دیا ٹھیک ہو گیا یہاں پہ یہ جو ہے ٹھیک ہو گیا اس کو just میں نے اوکے کیا یہاں پہ ابھی اگر آپ دیکھیں ٹھیک ہے یہ double comma آ گیا اس میں ٹھیک ہو گیا اوکے کیا میں نے اس کو یہاں پہ ابھی ہم نے اس کو line یہ جو lines ہیں ان کے center میں کرنا ہے آپ اس کو یہاں پہ یہ جو offset کی values دی ہوئی ہیں آپ ان کو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ اس کو جو offset ہے اس کو میں تھوڑا سا change کر کے دیکھتا ہوں اوکے ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ جو y offset ہے اس کو میں یہاں پہ change کرتا ہوں چھوڑا سا اس کو بھی اسائن کر دیں گے میں یہاں پہ اس کو پوائنٹ پہ کلک کرتا ہوں پہلے ہم نے کرون پہ اسائن کیا ہے اس کے بعد ہمیں یہ ڈی لائٹ میں بھی چاہیے اور اس کے بعد ہمیں یہ یہاں پہ بھی چاہیے یہ جو پوائنٹ ہے تو اس کا یہ کوڈ ہے ایک ہے اور اس کے بعد ہمیں یہاں پہ یہ جو شلڈر کا پوائنٹ ہے یہ والا اور پورted کے پوائنٹ یہاں پہ بھی یہ reveal ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو افلائی کیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ آگیا جیہاں اے کورد ای ٹی ڈی نیو کا کورڈ ہم نے آسائن نہیں کیا جو lane edge of travel way ہے تو یہاں پہ آپ نے ETW جو ہے اس کو بھی یہ code assign کر دینا ہے تو یہاں پہ بھی یہ code appear ہو جائے گا اوکے 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 یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ assembly میں ہمارے پاس یہ code show ہوا ہے یہاں پہ یہ جو section view میں ہے یہاں پہ بھی یہ سارے section میں یہ code update ہو گیا ہے تو امید ہے یہ concept clear ہو گیا ہوگا کہ آپ default code کو کیسے override کر سکتے ہیں تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو like اور share ضرور کریں thanks for watching اللہ حافظ